محمد و بارک وسلم قرآن پاک میں تقریباً جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے تقریباً ساتھ زکاة کا بھی ذکر آیا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے پارے کی دوسری آیام بارکہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ تو نماز کا ذکر آ گیا اور نماز کے ساتھ ہی زکاة کا ذکر آ گیا تو تقریباً ہر جگہ پہ یہ نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر ضرور آیا ہے اور زکاة ارکان اسلام میں ہے پانچ اسلام کے رکن ہیں جو مین ہیں تو ان میں تقریباً تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر ہماری زکاة آتی ہے تو یہ چیز اس کے اہم ہونے پہ یہ دلالت کرتی ہے اب زکاة کن لوگوں پہ فرض ہے زکاة ان لوگوں پہ فرض ہے جن کے پاس سونا چاندی نقدی اور تجارت کے لیے جو سمان ہے وہ ایک خاص مقدار میں ہو تو ان لوگوں پر زکاة فرض ہے سونا ساڑھے سات تولے ہونا چاہیے چاندی ساڑھے باون تولے یعنی فائیو ٹو پوائنٹ فائیو تولے ہونا چاہیے اور اگر پیسوں کی بات کی جائے تو دو ہزار بیس میں تقریباً چھالیس ہزار روپے فورٹی سکس تھاؤزن روپیز اس کے پاس اگر ہوں تو وہ زکاة اس پہ لگے گی اب زکاة کے لیے چند ایک شرائط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس چھالیس ہزار روپے پہ ایک سال وہ آپ کے پاس محفوظ ہونے چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی وہ ضروریہ سے زائد ہیں اگر سونا چاندی آپ نے کسی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس پہ شرعی طور پر زکاة نہیں ہوگی ہم زکاة کس کس کو دے سکتے ہیں اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ آٹھ لوگ ہیں جن کو ہم زکاة دے سکتے ہیں پہلے نمبر پر لِلْفُقَرَاءِ ایسا بندہ جس کے پاس کھانے پینے کی اسباب ہی نہیں ہے وَالْمَسَاكِينَ غَرِيبُ وَالْعَامِلِينَ عَلِيْهَا وہ لوگ جو زکاة کے محکمے میں کام بغیر تنخواہ کے کرتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں لیکن ہم ان کا اسلام کی طرف ان کو مائل کرنے کے لئے ان کو دے سکتے ہیں اور پھر رقاب غلاموں کو ازاد کرنے کے لئے چونکہ آج کل غلاموں کا سلسلہ ہے نہیں تو اس لئے آج کل یہ چیز نہیں ہوگی وَالْغَارِمِينَ قرض دار اگر کوئی ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنے کے لئے بھی ہم زکاة دے سکتے ہیں اس کو وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ مسافر ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں وَبْنِ السَّبِيلِ اور جو راہِ خدا میں دین سیکھنے کے لئے یک اور فلاحی کام کر رہے ہیں آپ ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آگئی ہوں گی بہت بہت شکریہ